اسلام علیکم میں ہوں ردا صیفی ناظرین ٹیکس کی ادائیگی آسان بنائی جائے عوام نے یہ مطالبہ کیا ایک طرف دوسری طرف ہم نے یہ دیکھا کہ شبرزہدی صاحب جو کہ وہ سیدھا ٹیکس نظام میں تبدیلی کرنے کے لیے آئے تھے اور اب اس کے بعد جس طرح سے پھر چینجز آگئی ہم نے دیکھا اور اس کے بعد نوشین جاوید صاحبہ کو ایف بی آر کی نئی براہت مل گئی لیکن اس کے بعد جس طرح کے انکشافات سامنے آئے اور خاص طور پر جس طرح کے نمبر ہم دیکھ رہے ہیں اس بلک کے اندر ٹیکس کے حوالے سے کہ ہم چاہتے تو ہیں کہ ٹرانسپیرنسی آئے اکاؤنٹیبلیٹی ہو لیکن ملک کے اندر کوئی بھی جہاں ٹیکس دینے کی بات آتی ہے جہاں ٹیکس کا سوال آتا ہے وہاں پہ ہر کوئی چاہتا ہے چھوٹے سے بڑا کہ جی ٹیکس چوری جتنی زیادہ ہو سکے وہ اتنی زیادہ بہتر شاید جو ہے وہ اپنی زندگی ایزیلی گزار سکتا ہے کیا واقعی ایسا ہے کیا نہیں اور پاکستان کی طاقتورین ٹیکس چور جو مافیا ہے وہ کیوں نہیں اس کو لگام کوئی ڈال سکا آج تک اتنے ستر سالوں میں اور وہ کیوں بے لگام ہوئی ہوئی ہے اس کے اوپر بات کریں گے ہمیں جوائن کر رہے ہیں آج ہمارے ساتھ ہیں پارمر چیرمن ایف بی آر شبر زیری صاحب ان کو خوش رامدیت کہتی ہوں شبر زیری صاحب سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ جس طرح سے آپ نے بھی بہت سارے انکشافات ہم دیکھ رہے ہیں ان کے ان دنوں کی یہ ہیں خاص طور پر اور کیا وجہ ہے جس کی وجہ سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ٹیکس کی جو ادائیگی ہے عوام کی طرف سے مطالبہ آتا ہے کہ آسان ہونی چاہیے لیکن اس ملک کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ اس طرح سے ٹرانسپیرنسی ہمیں نظر نہیں آ رہی ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح سے ٹیکس کی ادائیگی عوام کی طرف سے مطالبہ آتا ہے صاحب نے کہ آسان ہونی چاہیے لیکن ٹیکس دے نا کوئی نہیں چاہتا آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں یہ نظام کو کس میں کس طرح ٹرانسپیرنسی آئے گی جس طرح سے دیکھتے ہیں ہم ہمارے بئیے Nawaz brought to you اس طرح ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے جو ٹیکس اور مافیاز ہیں اس کو کس طرح سے لگام ڈالا جا سکتا ہے پاکستان میں دیکھیں یہ پاکستان میں ایک لفظ مافیا بھی بڑا استعمال کرنے لگا ہے کہ مافیا دیکھیں بات یہ ہے کہ پورے سیکٹرز ہیں جو پورے ان کو ٹیون کرتے ہیں اثر پاس سے وہ ٹیکس سسٹم میں نہیں ہیں تو اب آپ کو کہتے ہیں کہ وہ ٹیکس سسٹم میں آ جائیں فور ایک سامپل پاکستان میں لاکھوں کی تداد میں دکانے ہیں اور ان میں سے بے شمار ایسی تکانے ہیں جو صرف ٹیکس کے نمبر لے کے بیٹھی ہوئی ہیں وہ ٹیکس نہیں دیتے تو وہ آپ ان کو مافیا کہہ لیں کچھ بھی کہہ لیں آپ اس کو نام جو بھی دے دیں وہ اس طرح کرتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ کیا آپ کے خیال میں کسی گورنمنٹ میں پولیٹیکل ہو یا ملٹری ہو کیا اتنی پاور ہے کہ وہ شٹر پاور آف تکانداروں سے ٹیک آن کر سکے تو اس کو آپ مافیا کہہ لیں کچھ بھی کہہ لیں سمیلیلی جو اگریکلچر پروڈکس میں آرپی بیٹھے ہوئے ہیں وہ ان کا ایک بہت بڑا کلاوٹ ہے کسی گورنمنٹ میں اتنی کیپسٹی نہیں ہوتی کہ وہ اس کو سینڈ ہینڈل کر سکے تو یہ بہانیں آگے پیچھے کرتے رہتے ہیں یہ ریالیٹی ہے تو آپ کو ایک نیشنل کنسیسٹر ڈولپ کرنا پڑے گا پاکستان میں ٹیکس کی ریکوری کے لیے کیا ہے ہرطال ہو یا کچھ ہو کرنا ہے تو کرنا ہے اگر آپ ہرطالوں سے ڈڑھتے ہیں یا آپ اس جیسے سے ڈڑھتے ہیں تو پھر آپ اس سیسٹر کو بھول جائیں پھر آپ اس طرح نہیں ہو سکتا یا پھر دوسرا طریقہ ہے کہ آپ آئی ٹی میں چلے جائیں اب آئی ٹی میں جو ہم جاتے ہیں تو ہمارے پاس اس کے اور مسائل ہیں تو وہ اس پر آپ کام کریں دیکھیں 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 تو اولی وے اور تو کوئی چیزہ طریقہ میرے پاس تو نہیں ہے اچھا یہ چیزیں ٹھیک ہیں کہ آپ بتا رہے ہیں یہ ویز ہیں لیکن آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں کہ ہم جب یہ دیکھتے ہیں جہاں ٹیکس کلیکشن ہوتی ہے ہم کراچی کے نمبر اٹھا کر دیکھیں تو وہاں ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ کراچی میں سب سے زیادہ جو ہے پاکستان کے اندر ٹیکس دیا جاتا ہے اور اس کا نمبر سب سے زیادہ ہے اور اوورال پاکستان سے کے کمپیر کیا جائے تو ہم باقی شہروں میں یا باقی صوبوں میں یہ کیوں نہیں کیا ہے کہ کراچی کی مارکٹس دے رہی ہیں پہلی بات ہے کہ کراچی کے بزنس میں بہتر ہے اور سیسٹم سیٹھل ہے دوسری بلکل سی بات ہے کہ کراچی میں جو ٹیکس پیئر ہے اور ٹیکس کلیکٹر ہے اس کا کوئی رشتہ نہیں ہے آپس میں وہ ایک دوسری کمیٹی سے پلاؤں کرتا ہے دوسری کمیٹی سے پلاؤں کرتا ہے لبنزاکی شہروں میں ایک ہی لوگ ہیں تو انہوں نے ٹیکس دینا ہے کوئی Pfunding کو پس پہلyy مجھے سایہو سایہوم وہ آپ کی ضریک کو پلاؤں کر رہے ہیں اور flipped communitر ہے آپ کی ضرورت کا اس کو ط Além طرح 10 zijn کی ضرورت کی زیادی جو جا یہ تو آپ کی حقیقت اس میں کوئی اسی پریشانی کی کیا بات ہے حقیقت ہے میں نے کل بھی ایک ریگرام میں کہا تھا کہ آپ کوئی reform نہیں کریں آپ صرف پاکستان کا ڈیٹا سامنے کر دیں جو ڈیٹا ہے سامنے کر دیں یہ دی رہا ہے یہ دی رہا ہے یہ دی رہا ہے بس کچھ نہیں کریں آپ یہ بتاتے ہیں کتنا ٹیسٹ کلیکٹ ہو رہا ہے صدر سے کتنا کلیکٹ ہو رہا ہے لیبرٹی مارکٹ سے کتنا کلیکٹ ہو رہا ہے راجہ بزار سے کتنا دریکس ہو رہا ہے تاریکس روڈ سے کتنا ہیدر آباس سے ہو رہا ہے تو آپ کے سامنے خود بخود تصویر آ جائے گی اور لوگ خود بخود ہو جائیں گے آپ بتانا نہیں چاہتے آپ کے مقلب افاداد ہیں اس لیے یہ پرولم آتی ہے باقی کوئی یہ نہیں ہے کہ ہم کوئی عجیب لوگ ہیں ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں نہیں دینا ختم that's all اچھا ایک چیز یہ جو کہ بہت امپورٹنٹ ہمیں نظر آتی ہے اور اس پہ بار بار سوال بھی اٹھتا ہے جو بھی گورنمنٹ آتی ہے جو بھی اشرافیہ اس میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں کیا ان کو وہ excluded ہیں کیا اس سسٹم سے وہ بھی ٹیکس کے کیونکہ ہمیں بہت دفاع یہ نظر آتا ہے کہ جب جب بھی ٹیکس پہ اس کی لسٹ سامنے آتی ہے ہر سال تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ایسے لوگوں کے نام اس میں چامل نہیں ہوتے جن کے ہونے چاہیے نہیں وہ تو دیکھیں بات تو یہ نا کہ یہ تو یہ کوئی بات کوئی اشرافیہ کی بات نہیں ہے دیکھیں جب آپ نے معاشرتی روئیہ ہے مجھے آپ یہ بتائیں کہ ایک آدمی جو شراب پی رہا ہے وہ گنے گار ہے نا ٹیک ہے جو ٹیکس نہیں دیرا وہ گنے گار نہیں ہے نا پہلے فیصلہ کر لیں خود بخود مسئلہ حال ہو جائے گا پہلے معاشرتی روئیہ صحیح کریں نا یہ تو آپ فیصلہ کر لیں کہ شراب پی رہا ہے وہ گنے گار ہے جو آدمی جوہ کھیل ہے وہ گنے گار ہے اس کا روئیہ پوچھتے ہیں میں نے کل رام اور میں کہا تھا یہ معاشرتی روئیہ کا مسئلہ ہے اس کا کوئی تعلق کسی خانون سے یا انفورسمنٹ سے نہیں ہے ہمارے معاشرے میں ٹیکس کا وائیڈنس کرنے والا اوائیڈن کرنے والا اس کا کوئی سوشل اکاؤنٹیبلیٹی نہیں ہے آپ کبھی کسی سے نہیں پوچھتے بھائی یہ تمہاراں اتنا بڑا گھر ہے ٹیکس روئیہ نہیں پوچھے گا اور آپ نے کبھی کسی سے پوچھا کبھی نہیں پوچھتے کہ آپ کے روئیہ میں نہیں ہے یہ معاشرتی روئیہ ہے اس کا علاج معاشرتی کرکشن سے ہوگا اس سے نہیں ہو سکتا جب آپ چیرمن ایف بی آر بنے تو اس وقت بہت خلبلی بھی مجی تھی جو بزنس ہماری فرٹینٹی ہے اس کے اندر اور سب یہ کہتے تھے کہ شبر زیدی صاحب کو چکے پتا ہے سب کے گھروں میں تجوریا بھی کہاں ہے اور اس طرح کی باتیں یہ بیکار کی بات ہے کہ پتا ہے اور نہیں پتا یہ بیکار کی بات ہے بات یہ کہ میں نے صحب بھی کہا تھا میں نے کبھان صاحب کو یہ کہا کہ میں صرف چھے مہینے کے لیے آیا ہوں اور دوسری بات یہ کہ مجھے پتا ہے کہ میں تو ایک ڈیفرنٹ کا ایٹ کا ٹیکس اٹرائیز میں نے جو چیزیں تھیں وہ سب کے سامنے رکھ دیں آج بھی سامنے رکھی ہیں اب آپ مجھے سمجھا دیں کہ اگر دکانداروں نے ہرٹال کرنی ہے اور ریسٹر نہیں کرانا تو پھر آپ اس میں کیا کر سکتے ہیں بتائیے مجھے یا تو فیصلہ کریں کہ ہرٹال نہیں ہوگی اب یہ تو بات ہرٹال بھی نہیں ہو اور کلیکشن بھی ہو جائے یہ تو نہیں ہوگا اور وہ مو سے کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں دینا پھر کیا کریں گے آپ بتائیے ہیں میرا یہی سوال تھا کہ آپ کے ایکسپیٹیز اتنی اچھی تھی کہ سب ایکسپیکٹیشن یہی تھی آپ سے اور ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ آپ بہت اچھے سے اس کو کر سکیں گے کل بھی پرگام میں کھاتے ہیں شخصیت ریلیونٹ نہیں ہے مسئلہ سسٹم کا ہے آپ کو آئیٹی پہ جانا پڑے گا آپ کو ڈیٹا بیز برانی پڑے گی تو یہ اس سے بنے گا اس طرح یہ نہیں ہو سکتا آئیٹی کو آپ کو لینڈ کرنا پڑے گا آپ کو نادرہ والے جو ڈیٹا لے کے بیٹھے ہیں وہ کو سمجھانا پڑے گا کہ آپ ٹیکس کے بندے نہیں ہیں آپ اس کو ڈیلوٹ کریں اور میں سمجھتا تھا آئیٹی کا کام جو ہے اس میں پرولم آجائے گی اس لیے میں نے اپنے ذمہ وہ چیز نہیں لی اس لیے میں پاکست پر چھوڑ کے آگیا اور میں نے اس کو ایپ بی آر کو چھوڑ دیا کیونکہ آئیٹی کے علاوہ کوئی مجھے جزتہ نظر نہیں آتا آسر شبر بھائی میں لاس سوال آپ سے کروں گی میں جو یہ بتائیے گا کہ کیا یہ جو باتیں آپ نے کی اور جو آپ باتیں انسا کر رہے ہیں کیا یہ کوئی انوکی یا چھمبے کی باتیں ہیں کیا ہم دوسری ترقی آفتہ اگر ممالک کی طرف دیکھتے ہیں یا ہم باہر چلے جاتے ہیں پاکستان سے باہر تو کیا وہاں پہ ان کے سسٹم میں ان کے نظام میں یہ ساری چیزیں نہیں ہیں جو آپ باتیں کر رہے ہیں میں نئی بات تو نہیں کر رہا میں نے ایسی کون سی بات کیا جو انہونی ہے میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جب ہم نے ہم اپنا کنٹری چلاتے ہیں جب ہماری ایکنومکس کو ہمارا پولیٹیکل سسٹم اوورائیٹ کرتا ہے تو یہ صرف خرابی ٹیکس تھوڑی ہے آپ بتا دیں پاکستان کون سا نظام چل رہا ہے یا پولیس چل رہی ہے صحیح یا آپ کی بیجلی چل رہی ہے کہ آپ کا سجگیہ چل رہا ہے تو آپ یہ کیوں ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جب یہ سب دیبارٹمنٹ نہیں چل رہے تو ٹیکس چل جائے گا اس میں تو آپ پیسے لے رہے ہوتے ہیں باقی وقت آپ دے رہے ہوتے ہیں تو یہ پورا معاشرتی سسٹم ہے اس کو آپ کو صحیح کرنا پڑے گا اپنی اخدار چینج کرنی پڑے گی ویلو سسٹم چینج کرنا پڑے گا پھر یہ چیز آگے پڑے گی ایک ذات پر کچھ نہیں کر سکتی کیا اس وقت کی جو موجودہ حکومت اس میں نظر آرہی ہے کہ یہ تبدیلیاں ہو جائیں گی دیکھیں پہلے ہمیں یہ حیثہ کرنا پڑے گا بہت ہمارے ساتھ موجود تھے سابق چیرمن ایف بی آر ہمارے ساتھ موجود تھے اور ہم ان سے گفتگو کر رہے تھے اور انہوں نے کہا کہ جو موجودہ اس طرح کا نظام ہے وہ اس وقت اتنا دکیا نوسی ہے خاص طور پہ جس طریقے سے کہ اس میں اس وقت اس طرح کی چینجز لانا اور یہ ٹرانسپیرنسی کا نظام لانا ٹیکس ری فورمیشن کے حوالے سے وہ پوسیبل نہیں ہے خاص طور پہ کیونکہ زب سے انہوں نے اپنے FBR کا عوضہ چھوڑا اس کے بعد سے خاص طور پہ سارے حوالے سے ٹیکس ریформیشن اور کلیکشن کے حوالے سے کہ جس طرح سے یہاں پہ نظام اوورال اس کا کلاپس ہوا اور اس کے اوپر انہوں نے جو اس سکنگ کے شافات کے وہ آپ کے سامنے we are moving towards a short commercial break will be right back after it